اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ٹاک اسلام کی طرف سے آج میں آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبع ولادت کے علامتی واقعات کے بارے میں بتاؤں گی الحافظ کی تفسیر کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ابلیز چار بار بلند آواز سے رویا ہے پہلی بار جب اللہ تعالی نے اسے لائم ٹھہرا کر اس پر لانت کی دوسری بار جب اسے آسمان ٹھے زمین پر پھینکا گیا تیسری بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ابن سحاق کہتے ہیں کہ حشام بن اروہ نے اپنے والد اور حضرت آشا رضی اللہ انہا کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کیا کرتا تھا جس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس روز اس نے قریش کی ایک مجلس میں ان سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم و شان بچہ پیدا ہوا ہے وہ بولے نہیں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آمنہ بنت وحب کے بطن سے عبدالبطلب کے بیٹے عبداللہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اس جہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر اس بچے کو دکھاؤ جہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اس مکان پر پہنچے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی پھر جہودی کی مزید درخواست پر آپ کو مکان سے باہر لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا روح مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے یہ نور نبوت تھا جس کی آثار اس نور کی صورت میں آپ کے چہرے اور پشانی سے ظاہر ہو رہے تھے یہ دیکھ کر وہ جہودی بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا ارے تجھے کیا ہوا اس سوال کے جواب میں وہ یہودی رو کر کہنے لگا کہ آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا خیر تمہیں خدا کی طرف سے یہ نعمت مبارک ہو تمہاری ستود کی اب یہ خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی